ویلکم بیک ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے دو اینکرز پی ٹی وی کی تنزیلہ مظہر اور یاشفین جمال ان کے حوالے سے یہ جنوری کے شروع میں انہوں نے کمپلینٹ کی جنسی حراسہ سیکشل حراسمنٹ کی کمپلینٹ انہوں نے کی اپنی آثورٹی سے پی ٹی وی میں اور انہوں نے کہا کہ وہاں ایک فر جو ڈائریکٹر کرنٹ افیس تھے ان کے حوالے سے شکایت کی اس کے بعد پی ٹی وی نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی سب سے پہلے انکوائری کمیٹی میں جو اس کو لیڈ کر رہی تھی وہ پی ٹی وی کے اندر خانے کی ایک ڈائریکٹر تھی اس کے بعد ان لوگوں نے جو دو خواتین تھی انہوں نے یہ شکایت کی کہ جو اپنی لوگ ہیں وہاں کے اگر وہ انکوائری کو اہیٹ کریں گے تو پھر انکوائری صحیح طور پر ہو نہیں پائے گی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ بات سوشل میڈیا میں گئی اور یہ انکرز نے بھی سوشل میڈیا میں اپنی پوزیشن دی اور دوسری طرف سے دیکھا ہم نے کہ بہت لغ ویڈیو بغیرہ آئے اس میں سوشل میڈیا میں پھر پی ٹی وی نے یہ کہا کہ جی اس پر جو کوئی سوشل میڈیا پہ آپ مت کچھ کریں کچھ نہ ڈالیں دونوں طرف کو یہ کہا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو انکوائری ہے جب انہوں نے دونوں انکرز نے شکایت کی تو انکوائری وہاں سے جو لیڈ کرے تھی پی ٹی وی میں ایک صاحبہ اس کے بعد انکوائری کو لیڈ کیا منسٹری آف انفرمیشن کی سائبر ونگ کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے انکوائری بٹھائی اس کو لیڈ کیا اس انکوائری کمیٹی میں پانچ میمبرز تھے اور اب جو ہم آپ سے بات کریں اس سے کچھ دیر پہلے پہلے ہی اس انکوائری کی جو ریپورٹ ہے وہ پہنچا دی گئی ہے پی ٹی وی کے جو ڈائریکٹر ایڈنسٹریشن ہے کرنل حسن ان کے پاس اچھا اب یہ ریپورٹ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیر کو یعنی کہ دو روز کے بعد یہ وہاں دے دی جائے گی جو سیکریٹری ہے انفرمیشن اس وقت سبا موسط صاحبہ جنہوں نے اس کو سارے پروسیس کو اوور سیکھیا ہے تو طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جنسی حراسن کے حوالے سے ایک طرف جہاں پاکستان میں موقع ہے لوگ بولتے ہیں بہت بات کرتے ہیں بہت ہزاروں لاکھوں ایسے کیسز ہیں جہاں کہ لوگ بات کرنے سے خواتین بات کرنے سے گھبراتی ہیں اس سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ انکوائری کمیٹی بھی بیٹھی تو ہم طاہرہ عبداللہ صاحبہ یومن رائٹس ایکٹیوز ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ اس کے حوالے سے بہت سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے شکایات بھی بہت ہیں لوگ نالا بھی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انکوائری کمیٹی جو ہے منسٹری آف انفرمیشن کے کسی شخص نے کیوں لیڈ کیا کیا کمیشن آن دی سٹیٹرز آن ویمن کو نہیں اس میں انوارب ہونا چاہیے تھا تو آپ بتائیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں شکریہ نسیم زہرہ صاحبہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں قراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں پی ٹی وی کی ان دو خواتین کو کیونکہ یہ سلسلہ نہ صرف پی ٹی وی میں بلکہ دیگر چینلز میں نجی چینلز میں بھی چلتا چلا آ رہا ہے اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ خواتین گھبراتی ہیں اور بہادر اتنی نہیں ہیں ان کے چاہے مالی مسائل ہو یا کچھ اور ہو یا شرم ہویا ہو کچھ بھی ہو گھبراتی ہیں یہ اس بات کو آگے بڑھانے سے یا بات کرنے سے یا شکایت درج کرنے سے تو انہوں نے شکایت درج کی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں اس پہ جو کہ اکثر لوگ نہیں کرتے لیکن چھوٹی سی بات میں اور بائی دوئے اپنی ذاتی تمہید بھی باندھ لوں کہ میں نے جو ان کے لیے جو پیٹیشن جاری ہے اور سرکیولیٹ کر رہی ہے اس پہ میں نے بھی دستخط کر رکھیں تو میرا ذات سے جہاں تک تعلق ہے اس کا تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن ہر ملک میں کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے اور اس قانون کے ساتھ قائد قواعد بھی ہوتے ہیں پاکستان میں دو ہزار دس میں جنسی حراست کے خلاف ایک قانون پاس کیا گیا مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بھی اس قانون سازی میں منسلک رہی اس کی درافٹنگ اور اس کی کانسلٹیشن کے پروسیس میں اور یہ محترمہ شیلی رحمان صاحبہ کے وقت میں آخری شکل دی گئی لیکن یہ اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا سیول سائیٹی کی طرف سے محترمہ شیلی رحمان صاحبہ ایڈوکیٹ نے اس میں بہت بڑا حصہ لیا تھا اس کی درافٹنگ میں تو یہ بہت پرانی ایک قانی ہے جو کہ دو ہزار دس میں اختتام پر پہنچی اس قانون کے ساتھ ایک کوڈ آف ایٹکس ہے جس کو آشا کوڈ آف ایٹکس کہتے ہیں اور وہ ایک کیسے ہے آگے اور یہ جو آشا کوڈ آف ایٹکس ہے یہ جو آشا کوڈ ہے اس قانون کے تحت ہر جائے کار کیو پر یعنی جس کو انگریزی میں ورک پلیس کہتے ہیں وہاں پر اس کو لگا دینا ہے اور اپنے تمام سٹاف کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انکوائری اور بائی دوئی سیکشل ہرائسمنٹ کو بہت اچھی طرح تفصیل سے تشریح کی گئی ہے اور تعریف کی گئی ہے کہ یہ ہے کیا چیز اور کیا کیا اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں پہلو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ابتدائی کالمات میں فرمایا کہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی ہے دیکھئے یہ جو انکوائری کمیٹی ہوتی ہے یہ بھی قانون کے اندر درج کی گئی ہے یعنی قانون کو بہت زیادہ تفصیل سے بنایا گیا ہے اور سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے اگر یہ انکوائری کمیٹی ادارے کے اندر سے بنائی جائے اور جو لوگ چکایت لائے ہیں وہ اس سے مطمئن نہ ہو تو اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ باہر سے انڈیپینڈنٹ لوگ تو میرا مطالبہ یہ تھا اور رہا ہے آج اب تو آپ فرمایرین کے ریپورٹ بھی آگئی کہ نیشنل کمیشن آن دو سٹیٹس آف ویمن نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو کہ نجی ادارہ ہے اور مختلف اور لائیرز اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ان کو باہر سے بھی کو اپٹ کیا جا سکتا تھا رہا ہے تیارہ دولہ صاحبہ یہ امبرڈزمنٹ کے پاس چلی سنا ہے ہم نے کہ یہ دونوں جو ہیں اینکرز یہ جائیں گی ویمن امبرڈزمنٹ کے پاس کیونکہ آپ جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ چاہیے قانون ہو یا نہ ہو لیکن منطق تو یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ ادارے کے اندر سے ہی اس وقت منسٹری آف انفرمیشن کا یہ ادارہ ہے اگر منسٹری آف انفرمیشن کا کوئی اس کو لیڈ کرے گا اور باہر سے کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر یقینی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے between کس سکتے ہیں کہ تو بتائیں کہ آپ بحیثیت ایک human rights activist کے کیا کہیں گی اگر یہ دونوں خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں بھلے سے بھی پتہ نہیں کہ انکواری کا ریزلٹ کیا ہوگا تو آپ کیا کہیں گی بحیثیت ایک activist کے جی activist بعد میں قانون سب سے مقدم ہے کسی بے ملک کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تحریری طور پر شکایت سپریم کورٹ کے human rights sell کے اندر جانا چاہیے کیونکہ یہ human rights کا سلسلہ ہے ساتھ ساتھ national commission on the status of women ہے ساتھ ساتھ national commission on human rights ہے میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ زبانی ہم لوگوں کو گفتگو بند کر دینی چاہیے تحریری طور پر شکایت جانی چاہیے تحریری طور پر شکایت جانی چاہیے یہ تائرہ دلاللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین یہ بات بڑی کلیر ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اداروں میں بات ایک ہو جانی چاہیے مستند کہ اس طرح کی اگر انکوائری کی جائے تو ادارے سے ہٹ کے باہر کے کوئی independent شخص کو commission on the status of women اور تحریر دلاللہ صاحبہ نے بھی دو تین اداروں کا نام دیا کہ وہاں سے آکے کسی کو اس طرح کی انکوائری کو لیڈ کرنا چاہیے اور یہ پاکستان ایک بہت اس میں پاکستان نے لیڈ لی ہے ہم نے یہ معلوم ہے کہ ہمارے خطے میں بہت کم ملک ہے اور پاکستان پھر ہم ریپیٹ کریں گے لیڈ لی کے جہاں کے جنسی حراسان کے حوالے سے workplace کے لیے ایک قانون بنا ہے and we are proud of that لیکن اس کے ساتھ قانون کی جو implementation ہے وہ بہت ضروری ہے اور اب بحیثیت میڈیا کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے قانون کی جو implementation ہے اس پر ہماری نظر ہے پھر بقت ہماری طرف سے اتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بات